نائنٹی ٹو نیوز یوکے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی میں تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے کشمیر کی بات ہو یا برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خبریں تو نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم نے ہر موقع پر اپنی پیشاورانہ صلاحیت کو ثابت کیا ہے برمنگم میں نائنٹی ٹو نیوز یوکے کی ٹیم کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں چینل کو تارکی نے وطن میں مزید مقبول بنانے کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا ہے احوال بتا رہے ہیں برمنگم سے عابد کازمی برطانوی دارالحکومت لندن سے میں ہوں غلام سینوان میں ہوں عمران مہر بیتوفین کے ملک جیمنی سے جنوارک سے میں ہوں تنویر نقبی گاربابر مغل منی پاکستان یعنی بریڈ فورٹ سے فرنکفرٹ سے میں ہوں محمد اسگر مرزا فیصلہ عباد جیسے سنتی شہر منچسٹر سے میں ہوں عاصف مغل میں ہوں راجہ عبیب خوشبوں کے شہر پیرس سے مشہور تاریخی بدرگاہ بریسٹل سے تنویر بخاری آپ کے سامنے ہولنڈ کے شہر دیہیک سے میں ہوں ڈاکٹر محمد کامران میں رہوں گا آپ کے ساتھ برطانیہ کے تاریخی شہر راچڈل سے راجہ واجد سپین کے شہر بارسلونہ سے میں ہوں شاہد احمد شاہد یکو کے سب سے بڑے سکولز اور کالیجز کے شہر کوئنٹری سے امران بشیر میں ہوں خالد پویز سکول لینڈ کے تاریخی شہر اڈنبرہ سے شاہی رسم و رواج کے مرکز لیڈ سے میں ہوں آسف کرشی تجارت اور سیاحت کے مہویر میڈز برا سے حاضر ہوں ساہر علی تاریمی کھیلوں اور سکافتی مرکز مانچسٹر سے میں ہوں اجزاز آسیم پاکستانی اور کشمیریوں کے شہر برمیگام سے میں ہوں ارفان احمد فراز برطانیہ کے خوبصورت اور تاریخی ٹاؤن لوٹن سے میں ہوں افیسل مرزا یورپ میں موجود اوورسیز اویس آرز کا سب سے بڑا نیٹورک جو رکھتا ہے یورپ کے ہر کونے سے ہمیشہ آپ کو باخبر نائنٹی ٹو نیوز باخبر باوسک ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ برطانیہ میں پاکستان کے نیوز چینلز نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو اپنے وطن کے ساتھ جوڑنے کے لیے برطانیہ کے تمام شہروں میں اپنے ریپورٹرز کا نیٹورک قائم کیا جہاں سے پاکستانی کمیونٹی کی پل پل کی خبریں اور پھر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے آگاہی مل رہی ہے ابھی ایک سال کا عرصہ ہوا ہے کہ نائنٹی ٹو نیوز نے برطانیہ سے اپنی نشریات کا آگاز کیا جس کی نیٹورکنگ تمام شہروں میں کی گئی اس کے لیے جو ریپورٹر کام کر رہے ہیں ان کو پروفیشنل طریقے سے ریپورٹنگ اور نئی ٹیکنالوجی کی تربیت کی گرس سے باقاعدہ طور پر اپنی پہلی تربیتی ورکشاپ کا انقاد برمنگم میں کیا گیا اس موقع پر بیورو چیف غلام حسین آوان اور باقی شہروں سے آئے ہوئے ریپورٹرز نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس چیز کی سخت ضرورت تھی جس کا آگاز نائنٹی ٹو نے کیا جس پر مینجمنٹ مبارک بات کی مستحق ہے جی بلکل آج نائنٹی ٹو نیوز نے یہاں برمنگم کے اندر جو ہے وہ ایک سیشن کیا جس میں تمام جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں پوری یوکی کے اندر ان کو بریف کیا گیا ان کو آف کوم کی جو رولز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹپس سے نیوز کے حوالے سے جو کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو ہیڈ آفیس ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پر کانفرنس کال کے ذریعے جو ہے اس میں کنٹیبیوٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ ایسے جو پرورگرامز ہیں ایسے سیشن ٹریننگ سیشن ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہم تمام لوگوں کی جو سکیلز ہیں وہ مزید بہتر ہو سکے جی بالکل ہم لوگ بریڈ فورڈ سے آئے ہیں اور آج کے اس ٹریننگ سیشن میں بہت سی ایسی نئی چیزیں سیکھنا کو ملی ہیں جو ہمیں پہلے پتا نہیں تھی تو اس طرح کی جو ٹریننگ سیشن ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو نئی نئی چیزیں جو ہے وہ پتا چلیں جی نائنٹی ٹو نیوز کے زیرے تمام تمام ہمارے دوست یہاں تشریف فرما ہوئے اور ہم نے نوٹ ایکسچینج کیے ایک دوسرے کے تجربات سے فیدہ بھی اٹھایا اور ایسے ایوٹس ہونے چاہیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے جی آج ماشاءاللہ ہم منچسٹر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بہتری میٹنگ ہوئی ہے نائنٹی ٹو نیوز کے تمام پورے یوکے سے نمائندگان اکٹھے ہوئے تھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور کافی تجربات سے ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی اردو نیوز چینل نے اپنے ریپورٹرز کی تربیت کا بندوبست کیا جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ برطانیہ میں بھی اردو صحافت میں پروفیشنل صحافت کو فروغ ملے گا اور صحیح طور پر کمیونٹی کی ترجمانی ہو سکے گی ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگہم